موزید صافی عزرات سٹیج پر تشریف رمالکہ رود ملازی کے موزید ناجوانان عزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برائی تعمیر سپیرر آغا رود علاقہ رود ملازی تحصیل نانا آباد ظلائی پشین ایجنڈا گیار سال سے التوا اور عدم تعمیر کا شکار سپیرر آغا رود افادیت سپیرر آغا رود ملازی کی جوکی خوانوزی سے لورلائی تک نوی سے پچھنوی کلومیٹر تک کی مسافت ہے جوکے چار دسٹرک سے گزرتا ہے کوئٹا سے براستہ کلاسی پلا ٹو لورلائی سو کلومیٹر شارٹ کٹ ہے پیول ٹائم کے اخراجات بھی بنسبت دوسرے روڈ کی کم پڑ جاتے ہیں یہ روڈ زلال پشین، زلال زہرت، زلال کلاسی پلا اور زلال لورلائی کے عوام کے لیے روزانے کی بنیاد پر مپیت ثابت ہو رہا ہے مسکورہ روڈ پر پون سگنل کا سہولت بھی محسر ہے یہ روڈ سپیرر آگر روڈ ملازی کے خوبصورت قدرتی جنگل سے گزرتا ہے اور یہ روڈ برباری کے دوران بند بھی نہیں ہوتا ہے یہ روڈ عوام گورمنٹ آفیشنل اور سیعت کے لیے بھی اچھا اور محفوظ روڈ ہے یہ روڈ چار ازلال کے لیے انتائی مقید ہے اور فارم ٹو مارکیٹ روڈ بھی ہے جس سے زرعی اجناس کی پنجاب کی مندیوں تک باسانی رسید ہوتی ہے مسکورہ روڈ کیپی کے پنجاب کی تمام علاقوں کے مساپروں کے لیے بھی انتائی مفید اور عمیت قیمیل ہے سپیرر آگر روڈ کے عدم تعمیر کی وجہ کے نقصانات مسکورہ بالہ روڈ دوہزار گیارہ میں پہلی مرتبہ ٹنڈر ہوا جس کے بعد بار بار انتوا کا شکار ہے جس کے وجہ سے روڈ ملازی کے عوام کے لیے علاوہ باقی تین ازلال کے عوام کے لیے بھی انتائی تکلیب اور مختلف مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے سپیرر آگر روڈ کے نا بڑھنے کی وجہ سے آئی روڈ ایکسیجن کے عدسات رونما ہوتے اور اس پر واقعی چار ازلال کے عوام کی ایڈوکیشن ایلت، زراد، لایف سٹرانک اور لوکل شہریوں کے لیے پریشان کن روڈ ثابت ہوا ہے خصوصاً زراد کے حوالے سے علاقہ روڈ ملازی کے ذمہ داروں کے لیے انتائی نقصان دا ثابت ہوا ہے پہلے علاقہ روڈ ملازی کے ذمہ داران عزرات سالانہ چار اسپری کرتے تھے اب بسکورہ روڈ کے عدد میں تحمیر کی وجہ سے ذمہ دار سالانہ پندرہ اسپری کرتے ہیں اور روڈ ملازی کے ذمہ داران عزرات اپنے ذریع پہ دوار کو متبادل روڈ پر پنجاب کی منڈیو تک بیجتے ہیں جس کی وجہ سے علاقائی ذمہ داران کو بہت زیادہ اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ اماری ذریع پہ داوار اور پنجاب کی ملیوں تک ٹائم پر بھی پہنچ سکتا ہے اس لئے علاقہ رود ملازی کے نوجوانان نے انسا پینل اور لائی کے چیرمیل اسپندیار خان کے صدارت میں خانوزی سے لے کر کوئیٹا پریس کلب تک پیدل مارچ میں شرکت کر کے حکومت وقت کے خلاف اپنا اعتجاج رکاٹ کروایا لہذا علاقہ رود ملازی کے نوجوانان اور سماجی تنظیموں کے جانب سے مذکرہ اعتجاج میں اسپندیار خان کا برپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے مجانب اعتیاد نوجوانان علاقہ رود ملازی تحصیل نانا آباد زلہ پشین تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسی سنوپال میں یہ رود بند نہیں ہوتا یہاں پہ سنوپال اگر ہو جاتی ہے علیہ تعالی کی رامت ہے لیکن راستہ اس رود پہ ممکن ہے اور ساتھ ساتھ یہ رود محفوظ بھی ہے اور یہاں پہ یو فون اور مختلف سیگنلز بھی ہے ہم نے سٹارٹ سے لے کر جب سے یہ رود آدم تعمیر کا شکار ہے سٹارٹ سے لے کر ابھی تک جب اس دفعہ اسپندیار کاکر صاحب نے یہ قدم اٹھایا انہوں نے بھی ہمارے مسئلے کا ذکر کیا تو ہم اس کو اسی رود کے حوالے سے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور باقی جو مطالبات ہیں شاید وہ ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کی مطلب مسائل ہو تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے تو اس رود پہ ہم لوگوں نے ہر آفتے کے بعد چلے میں نے بی ڈی اے سے ہماری بات ہوتی رہی ہے میٹنگز ہوتے رہے ہیں اور کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے اسلام آباد سے ایک مونیٹرین ٹیم آئی تھی اس نے بھی اس کو وزٹ کیا تھا انہوں نے بھی ہم یہ باور کرایا تھا کہ یہ رود جل سے آج جل بن جائے گا لیکن ایشو رہی ٹھیک ادار اور گورمنٹ کے بیچ اس بجٹ کا یا اس نرخ کا تو ہمیں تو وہ ٹیکنیکل پیزیبلیٹی جو ریپورٹ ہو لوگ بناتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے حد تک تو ہم جس حد تک ہم سمجھ چکے ہیں ہم اس پہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری ایک دفعہ پھر اسپندیار کھاکڑ کے اس پہ جو انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے تو میں اسپندیار کھاکڑ سے بھی آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور گورمنٹ سے بھی ہماری ایک درینہ مسئلے کے حل کے لئے ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم اس مسئلے کو حل کیا جائے